دیش میں پانچ راجوں کے ودھان سبا چناؤں کے بعد کانگریس میں راہل گاندھی کی بھومکہ کو لے کر بہت بڑی بحث چل رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کے غلط راجنیتک فیصلوں کا خامیازہ اب پوری پارٹی بھگت رہی ہے اسم میں بی جے پی کے نیتا اور ودھائک ہیمنت بسوہ سرما نے زی نیوز سے باتچیت میں راہل گاندھی کے بارے میں ایک بڑا بیان دیا ہے بسوہ کا دعویٰ ہے کہ راہل گاندھی پارٹی کی دکتوں پر دھیان دینے کی جگہ اپنے پیٹ ڈاؤگز کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں حالت یہ ہے کہ راہل گاندھی سے ملنے آئے مہمانوں کے لیے جو ناشتہ آتا ہے اسے ان کے پیٹس بھی کھاتے ہیں اور پیٹس کے جھوٹے بسکٹ راہل گاندھی آرام سے کھا لیتے ہیں بسوہ کا کہنا ہے راہل گاندھی میں اتنی شالینتہ بھی نہیں ہے کہ پیٹس دوارہ جھوٹا کیا گیا اناشتہ مہمانوں کے سامنے سے ہٹا دیں آپ کو بتا دیں کہ ہیمنت بسوہ پہلے کانگریس کے نیتہ تھے اور دوہزار گیارہ کے چناؤں میں اصم میں کانگریس کی جیت کا سوتردھار انہیں ہی مانا گیا لیکن پارٹی میں اندیکھی کی وجہ سے انہوں نے ان چناؤں سے پہلے بی جی پی جوائن کر لی تھی اور اب اصم میں بی جی پی کی جیت کا اشرے انہیں بھی دیا جا رہا ہے بی جی پی کی جیت میں ہیمنت بسوہ سرما نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہے ایک اور بات آتی ہے کہ راہل کارکرتاؤں کے بجائے ان کے لیے پرائیٹی کچھ اور ہوتا ہے آپ ملنے ساہت گئے تھے گھٹنا بڑی چرچہ میں رہتی ہے کہ کارکرتاؤں سے بات کرنے کے بجائے ان کے گھر میں پپیج ہے راہل کا کیا ہے کوئی بات میں کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہے جی سے پاس منٹ آپ کا ساتھ بہت بات کرے گا آپ کو لگے گا why he has changed وہ بدل گیا تو ہمیشہ میں میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بدل گیا ہے راہل پائٹالی سال میں کوئی بدلتا ہے کیا لیکن کوئی سپسینٹک لوگ ہے وہ بولتا ہے راہل نہیں نہیں now he is a change man کیا change man ہے پاس منٹ ان سے بات کرے گا اچھا engagement رہتا ہے سی منٹ میں ان کا پیٹ ڈگ آ جاتا ہے وہ ان کا ساتھ کھیلنا شروع کر دیٹا ہے پھر تین منٹ پھر وہ لے کے آئے گا اپنا کانسیٹریشن پھر دو منٹ کا بات کانسیٹریشن بے گھو بے گھو جائے گا آپ ایسا کوئی آدمی دیکھا ہے یہ گھٹنا آپ کے ساتھ کی ہے کہ جب آپ ملنے گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے تو آپ سے بات کرنے کے بجائے وہ پپی جی سے بات کر نہیں نہیں O2 ایک incident تھا ہام تھا سی پی جوسی تھا ترون گوگوئی جی تھا اور ہمارا پردیس کا ادھاکس تھا تو ایسا بات شیط میں کیا ہوا ایک سمائے میں سی پی جوسی اور گوگوئی جی کا بیچ میں تھوڑا جگرہ جیسا ہو گیا تب جگرہ ہوا تو وہ کتا تیبل پر آیا اسی سمائے اور جب پلیت سا کامن پلیت میں بسکیت تھا اس سے بسکیت اٹھایا تو تو I was expecting کہ Rahul will intervene in the dispute کہ بھائی آپ لوگ جگرہ مات کرو وہ ہم سے دیکھا اور دیکھے ہاں سا کہ بھائی کٹا بھی اٹھا کے لے گیا تو ٹھیک ہے دو منٹ کا بات میس آتا تھا وہ کسی کو بیل مار کے بلائے گا کہ پلیت سینج کر دو یہ تو یہ تو ہم کا اسپیکٹیشن تھا پلیت بھی سینج نہیں ہوا پھر اسی پلیت سے دو ایک اٹھا کے بسکیت بھی کھایا تو میں تو حیران ہو گیا بھائی ایسے کہ اسے دیس سلے گا تو وہ ہی دن تھا میں آتے آتے Rahul جی کو بول کے آیا کہ Rahul جی بہت دھندہ بہت آپ نے ہم کو اتنا کام کرنے کا موقع دیا اور میں نے آ کے ہی جو سے رامہ دعب جی سے میرا پہلے سے ہی سمپک تھا رامہ دعب جی کو میں نے یہ کہیں نہیں بتایا اور رامہ دعب خوبہ ساتھو یہی ایک سیٹویشن ہے ویسے یہاں Rahul گانڈی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ہمنت بسوہ سرما کو پارٹی میں روکنے کی کوشش نہیں کی اور انہیں بی جے پی میں جانے دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پورے دیش کے سامنے ہے کانگریس کو ان چناؤوں میں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہمنت بسوہ سرما کے ساتھ زی نیوز کی یہ پوری باتچیت آپ رات ساڑے دس بجے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ابھی ہمنت سرما نے کی ہے انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بڑی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہوتی ہیں راہول گانڈی کے گھر پر اس وقت بھی راہول گانڈی کا جو پورا دھیان ہے وہ بیٹھکوں کی بجائے اپنے پیٹ ڈاگز میں رہتا ہے اور وہ پورا جو قصہ تھا وہ انہوں نے Zee News کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ پھر سے سننا چاہتے ہیں تو ساڑے دس بجے یہ انٹرویو تیلی کاسٹ ہوگا آپ یہ پورا انٹرویو سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کیسے چلتی ہے کانگریس پارٹی کے رن نیتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں اور کانگریس پارٹی میں نیتاؤں کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے